سلام علیکم پاکستان ورسز انڈیا کے درمیان ایشیا کپ اور ورلڈ کپ 2023 کو لے کر معاملہ تب ہی تک تنازات کا شکار ہے اور کوئی بھی ابھی جو ہے وہ نہ ایشیا کپ پر کوئی حال نکلے نہ بھی ورلڈ کپ پر کوئی حال نکلے اور پاکستان جو ہے وہ بدستور اس چیز پر قائم ہے کہ پاکستان پہلے جو ہے وہ ایشیا کپ کو دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ پر انڈیا جو ہے کوئی فیصلہ اپنا سنائے اپنا فیصلہ کرے اس کے فیصلے کے بعد جو ہے ہم ورلڈ کپ میں پارٹی سپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یا ورلڈ کپ کا بائی کارٹ کریں گے یا ورلڈ کپ کے ہم میچز اپنے نیوٹرل ویلیو پر کھیلنے کی بات کریں گے وہ ہم انڈیا کے ایشیا کپ پر کیے ہوئے فیصلے کے بات کریں گے لیکن اب ایک بڑی اپ ڈیٹ آگئی ہے کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ پاکستان کے جو چیرمین ہے پی سیٹھی کے ان نے پاکستان کی گورنمنٹ سے جو ہے وہ میٹنگ کیا اور ان سے پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ ساری بات ان کے سامنے رکھی گی یا پاکستان کے ایشیا کپ کے مطالق پاکستان نے جو ہے وہ چونکہ پاکستان کو ایشیا کپ دوہزار تینس کی میزبانی ملی ہوئی تھی اور پھر جو ہے وہ انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا پھر پی سی بی کی طرف سے چیزوں کو مزید خراب نہ کرنے کی وجہ سے ہائیبریڈ پلان پیش کیا گیا اور ہائیبریڈ پلان کے مطابق جو ہے وہ باقی ساری ٹیمز پاکستان میں کھیلیں گے انڈیا اپنے میسی جو ہے وہ کسی نیوٹرل موس پ پہلے تو جے شاہ جو تھے انہیں ایسی سی کی میٹنگ میں اس چیز کو اپروف کر دیا تھی اس چیز پہ حامی بار دی تھی لیکن بعد میں پھر ایسی سی کی میٹنگ جب ہتم ہوگی جے شاہ واپس انڈیا چلے گے تو وہ پھر ایسی سی مکر کے ان کو اس چیز کا حطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ہم جو ہے وہ ایشیا کپ جو ہے وہ ہائیبریڈ پلان کا مطابق کھیل دیں گے تو کہیں پاکستان بھی جو ہے وہ ورلڈ کپ دوہزار تینس میں نیوٹرل بینیو کی مانگ نہ کر تو اس وجہ سے بی سی سی کی طرف سے ہائیبریڈ پلان کو بھی نہ کر دی گئی تھی تو اب جو ہے وہ نجم سیٹھی نے چیزوں کو مزید ڈلے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہیں کہا کہ یہ ٹائم ہے فیصلہ کرنے کا فیصلے کی گڑی جو ہے وہ آن پڑی ہے اور ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور ہم سخت فیصلے کریں گے اور انہیں پاکستان کی گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں ان سے ملاقات کر لیا ہے ان سے جو ہے وہ ساری بات ان کے سامنے رکھیا اور ان کو بتایا اور ان سے پوچھا ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ہائیبریڈ پلان کے مطابق بھی ایشیا کب نہیں کھیلتا تو پھر کیا پاکستان کیا کرے پاکستان پھر بھی ایشیا کب نیوٹر وینیو پر جا کے کھیلے یا نہ کھیلے پاکستان اگر انڈیا جو ہے وہ ہائیبریڈ پلان کے مطابق ایشیا کب نہیں کھیلتا تو کیا پاکستان ایشیا کب کا بائیکارٹ کر دے جس چیز کا پاکستان شروع سے جو ہے وہ اپنا مدہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو پی سی بی کے مطابق جو ہے وہ پی سی بی کے چیرمن نجم سٹی اور گورنمنٹ کے آفیشلز کے درمیان میٹنگ میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کو اب سخت فیصلے کرنا ہوں گے پاکستان کو جھکنا نہیں ہے پاکستان کو رکنا نہیں ہے اور فیصلے کی گھڑی آنکھ پہنچی ہے اب فیصلے کو مزید ڈلے نہیں کرنا ہم اسی چیز میں نہیں پٹے رہ سکتے کہ ایشیا کا کیا ہوگا ہمیں اس کے شریور کا اعلان کرنا ہے انڈیا کو کھیلنا ہے تو کھیلنا ہے کھیلنا تو نہ کھیلیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے پی سی بھی کوئی شوٹی دی گئی ہے کہ آپ جو بھی ڈسین لیں گے آپ ہارڈ ڈسین لیں کہ انڈیا اگر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہائیبرڈ پلان کے مطابق کھیلنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے آپ ہائیبرڈ پلان کے مطابق جو ہے وہ ایشیا کا آپ کو کھیل لیں لیکن اگر جو ہے وہ انڈیا ہائیبرڈ پلان کے مطابق بھی پاکستان کے ساتھ ایشیا کب نہیں کھیلتا تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ کے آفیشلز اور نجم سیٹھی کے درمیان اسی بات پہ اتفاق کے رائے ہوئے پاکستان ایشیا کب کے لیے ساف ساف جو ہے وہ نہ کر دے اور کسی بھی قسم کا جو بھی نقصان ہوگا پاکستان اس کو بیر کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ پاکستان نے جتنا جھکنا تھا جھک لیا ہے اب مزید پاکستان نہیں جھکے گا تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب گھر بڑ کی طرف لگ رہا ہے اب یاد ہو انڈیا کو جو ہے وہ اب ہائیپریڈ پلانکم تابعی کھیلنا پڑے گا اور یا پھر جو ہے وہ اس ایشیا کب کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا وہ نظر آ رہا ہے اور وہ ہی شاید لگ رہا ہے کہ اگر اس کو نیوٹرل وینیو پہ کہیں شفٹ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ کہیں پاکستان اس کا بائیکارڈ نہ کر دے لیکن پہلے تو صرف پی سی بھی جو ہے وہ اپنی چیزیں ساب کے سامنے لارا تھا کہ ہم ہر صورت پاکستان میں یہ ایشیا کب کروائیں گے اور اگر ایشیا کب کو کسی دونس دب دب ہے یا پیسے گروہ پہ یا طاقت کے روہ پہ کہیں اور نیوٹرل وینیو پہ شفٹ کا دیا جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو اپروو نہیں کرے گا اور پاکستان ایشیا کب کا بائیکارڈ کر دے گا لیکن اب اس چیز پر جو مہر ہے وہ سبت کر دیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی پی سی بی کے ساتھ سٹینڈ کرنے کا فیصلہ لے لی اور پاکستان کی گورنمنٹ نے پی سی بی کو شوٹ ہی دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو پلان بنایا ہے ہائیبرٹ پلان کے مطابق اگر انڈیا نہیں کھیلتا تو پاکستان کو کسی نیوٹرل وینیو پر جو ہے وہ ایشیا کب جا کر کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان کے آفیشل پاکستان گورنمنٹ کے آفیشلز اور نجم سیٹھی کے درمیان وہ یہ بھی بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ بڑی میٹنگ ایسیز پر ہوئی ہے کہ ورلڈ کپ کے بارے میں ہم نے کیا جو ہے وہ موقع کپ نانے کیا اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا تو پھر ہم نے ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کرنا ہے یا ہم نے ایشیا کپ کے نیوٹرل وینیو کی مانگ کرنی ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے شائقین کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایشیا کپ جو ہے وہ ایسی سی کے انڈر آتا ہے اور یہ ایشیا کا معاملہ ہے لیکن جو ورلڈ کپ ہے وہ ایسی سی کے انڈر آتا ہے اسی وجہ سے انڈیا پاکستان کے ساتھ نہ کھینے کہ باوجود بھی ایسی سی کے ٹورنمنٹ میں جتنا مرضی ان کی گورنمنٹ کا دباؤ ہو انڈیا کو کھیلنا پڑتا ہے کیونکہ ایسی سی کے جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کا سینکشن اتنی زیادہ لگتے ہیں اس کی وجہ سے مالی نقصان آپ کو اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پنیشمنٹ اتنی ملتی ہے کہ جو آپ کے ملک کے لیے یا آپ کے کرکٹ کے لیے بہت بڑی تباہیل آ سکتا ہے اس وجہ سے آئی سی سی کے ٹورنمنٹ کا بائیکار جو ہے وہ انڈیا ہر چیز ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتا اور وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اب پی سی بی نے بھی اس چیز پر سیریسلی سوچنا شروع کر دیا ہے اور پی سی بی اور پاکستان کے گورنمنٹ آفیشل کے میٹنگ میں یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ نجم سیٹی جو ہے وہ دبائی میں آٹھ تاریخ کو جائیں گے ابھی اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو ایرث میک اور دبائی میں جائیں گے وہ اے سی سی اور آئی سی سی کے آفیشلز کے ساتھ میٹنگ کریں گے وہ ان کو قائل کریں گے کہ پہلے تو ان کو اس چیز پر قائل کریں گے کہ ایشیا کب جو ہے وہ ہمیں ہوسٹنگ رائٹس ملے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے آپ ہمارے سٹار ہمارے ایجنڈے کو سپور کریں کیونکہ پاکستان کا یہ حق بنتا ہے پاکستان کو میزبانی ملی تھی اور ایشیا کب کو پاکستان میں ہونا کہ بی سی سی کے جو سیکٹری ہے جی شاہ وہ اے سی سی کے پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں مانتے نیوٹر وینیو جو ہے وہ ہائیبرٹ برین کے مطابق بھی ایشیا کب کھیلنے کے لیے تو پھر نجم سیٹھی وہاں پہ ان کو کلیر بتائیں گے کہ بی جن ہماری طرف سے نہ آیا ہم نے جو ہے وہ ایشیا کب نہیں کھیلنا اور آپ ایشیا کب کو ہتم کریں ہماری طرف سے ایشیا کب بار میں جائے جس کو جو نقصان ہوتا ہے ہم بھی اپنا نقصان پرداشت کرنے کے لیے تیار ہے ہم کسی نیوٹر وینیو پر جو ہے وہ پاکستان نہیں کھیلے گا اور اس کے علاوہ جو ورلڈ کب پر بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے اور پیسی بی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب نجم سیٹھی جو ہے وہ ارث میں دوبئی میں جائیں گے تو وہ آئی سی سی کے میمبرز کے ساتھ بھی ملاقات کریں ان کو برپور اپنا جو موقع پر ان کے سامنے رکھیں ایشیا کب والا موقع پر ان کے سامنے رکھیں اور ان کو مونانے کی ہاتھ کوشش کریں کہ اگر انڈیا نیوٹر وینیو کمتابی کھیلے گا تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ ورلڈ کب کے لئے نیوٹر وینیو ہمیں بھی مہیا کیا جائیں ہم بھی ورلڈ کب میں نیوٹر وینیوز پر اپنا میچز کھیلیں گے تو اگر اس چیز کی جو ہے وہ اس کی اپروول نہیں ہوتی اور پاکستان کو انڈیا جانا ہی پڑتا ہے تو پھر پی سی بی کو یہ موقع اپنانے کا فیصلہ دیا گیا پھر پی سی بی کو کرنا یہ ہے پی سی بی کو آخری ہاتھی ہے کہ پی سی بی کریں یہ نجم سیٹ یہ کریں کہ وہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی سے جو ہے وہ ریٹن لکھوا کر لائیں کہ انڈیا جو ہے وہ جو چیمپئن ٹرافی دوزار پچیس میں پاکستان میں ہوگی جس کی میزبانی پاکستان کو ملی ہویا ہے وہاں پہ جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے گی اور اگر جو ہے وہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی جو ہے وہ اس چیز کی ریٹن ایگریمنٹ لکھ کے دے دیتے ہیں ریٹن میں پاکستان کو شورٹی دے دیتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ وقتی طور پہ انڈیا پاکستان میں نہیں آ سکتی لیکن ایشیا کا چیمپئن ٹرافی دوزار پچیس کے لیے پاکستان آ کر ضرور کھیلے گی تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے پی سی بی کو یہ کہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ بھی انڈیا جانے کی حامی بار لیں لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ پی سی سی آئی اور آئی سی سی کیا آئی سی سی کی گھر شورٹی دیں گے ریٹن شورٹی دیں گے کہ دوزار پچیس کی جو چیمپئن ٹرافی ہے تب پاکستان جو ہے وہ تب انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آ کر کھیلے گا اور کیا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ریٹن شورٹی دینے کے باوجود جب دوزار پچیس ہے گا تب حالات کیا ہوں گے تب حالات و واقعات کیا ہوں گے کیا کنڈیشنز ہوں گی جو ہے وہ امن کے کیا حالات ہوں گے اور پاکستان کی کیا حالات ہوں گے پاکستان اور انڈیا کے کیا حالات ہوں گے یہ چیزیں بڑی اپورٹنٹ ہیں کیونکہ ابھی ریٹن شورٹی دیں بھی دیں اس کے باوجود بھی سی 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 کی شورٹی نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چیمپین ٹالفی دوہزار پاکستان میں کھیلنے آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس وجہ سے پی سی بی پر اور نجم سیتھی پر اور پاکستان کی گورنمنٹ پر اب جو ہے وہ بڑا پریشر ہے کہ وہ بڑے فیصلے کرے اور پی سی بی اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح روح پر موقف اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ enough is enough ایشیا کا پھیلنا ہے تو ہائیبرٹ پلان ہم اتنی لچک دکھا سکتے ہیں کہ ہائیبرٹ پلان کے مطابق کھیلیں اگر اس کے مطابق بھی انڈیا جا نہیں ہوتا تو پاکستان کی پی سی بی کی طرف سے پی سی بی کی طرف سے اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا کو اور ایسی سی کو جو ہے وہ بلکل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ کھیلتے ہیں ایشیا کا پاکستان اس میں پارٹی سپیڈ نہیں کرے گا اور ورنگا میں پاکستان اسی صورت پارٹی سپیڈ کرے گا جب پی سی بی کو یہ ریٹن شوٹی دی جائے گی کہ بی سی سی ای اور آئی سی سی کے دونوں کی طرف سے کہ دوزار پچیس کی جو چیمپین ٹرافیو ہے وہ اس میں انڈیا پاکستان میں آ کر کھیلے گا اس سے کم پر بات جو ہے وہ نہیں بنے گی تو یہ اب تک کی لیٹر سپیڈیٹ تھی تو میری اینڈ پر سبی سے گزارش ہے کہ پلیز جو حضراء میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہل ایکن کے پٹن کو دباہ دیں میرا کانٹنٹ اچھا لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیکس مجھے سٹی بلسن سٹی جون اللہ حافظ